امت کو اجتماعی طور پر جہالت سے نکال کر یا اللہ اپنے عوامر پر ثابت قدم فرما یا اللہ علم کے مراکس کی حفاظت فرما یا اللہ اس کام کی اور کام کرنے والوں کی کام کے مراکس کی اور اے اللہ تمام مدارس دینیہ کی اور اے اللہ تمام مقاتب قرآنیہ کی اور اے اللہ تمام مساجد کی اور اے اللہ تمام دینی تنظیموں اور تحریکوں کی اے اللہ برکور حفاظت فرما اے اللہ برکور حنایت فرما یا اللہ جن کے لئے تیرے ہزائیت مقدر نہیں ہے اور یا اللہ وہ دین کے کاموں میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں یا اللہ اگر تیرے آن کے لئے حجائد مقدر نہیں ہے اے اللہ تو اس رکاوٹوں کو دین کا راستوں سے ہٹا کر یا اللہ دورِ انبیاء دورِ صحابہ کی طرح اے اللہ دین کے کاموں کے لئے کشاہت کی پیدا فرما اے اللہ دین کے زقاظوں کے لئے کشاہت کی پیدا فرما اے اللہ امد کی صراحیتوں کو دین پر لگا دے اے اللہ امد کے جان و مال کو دنیا سے ہٹا کر اے اللہ دنیا میں حق و قائم کرنے پر سر فرما اے اللہ جس طرح تُو نے صحابے کی صلاحیتوں کو حق پر لگایا ہے یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ امت کی جانمالی صلاحیتوں کو اے اللہ دین کی طرف پھیر دے یا اللہ دنیا کی محبت دلوں سے نگال کر اے اللہ آخرت کے استحضار امت کے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ ایک ایک فرد امت کو آخرت کا بنانے والا بنا دے اے اللہ دنیا کی محبت دلوں سے نگال کر اے اللہ آخرت کے استحضار پیدا فرما اے اللہ قبر کے عذاب کا اے اللہ جہنم کے عذاب کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ قبر کے عذاب سے اور اے اللہ جہنم کے امت کی غفلتوں کو دور فرما یا اللہ ان جماعتوں کی نقل حرکت کے ذریعے ہر جگہ دینی فضائیں قائم فرما یا اللہ آخرت کا فکر ایک امتی کے دل میں پیدا فرما یا اللہ دنیا کے محبت دلوں سے نکال کر اے اللہ آخذ کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ ہمارے اجتماعات کو قبول فرما اے اللہ اجتماعاتوں کی نقل حرکت کو پورے عالم میں ہدایت کے عام ہونے کا اور اے اللہ خوالحات کے سمٹنے کا ذریعہ فرما یا اللہ ہمارے اجتماعات کو قبول فرما اے اللہ اس نے شرکت کرنے والوں کو قبول فرما اے اللہ اس سب رحمی نکلنے والوں کو قبول فرمائے اے اللہ اس کو بہی نظر سے دیکھنے والوں کو قبول فرمائے یا اللہ جب اس آواز کو سن رہا ہے اور یا اللہ اس استماع میں شریک ہے یا اللہ تو اس کے دل کو ہدایی کی طرف پھیر دے اے اللہ من استماعات کے ذریعے وہ نسرات غیبیہ جو تونے صحابہ اکرام کے غضوات اندقل حرکت پر نازل فرمائی ہیں اے اللہ من اس استماعات پر یا اللہ وغیبی نسرت نازل فرمائے اے اللہ اپنے مع صورت سے مروسخانی فرمائے امت کی ضروریات کا تکفل فرمائے یا اللہ ہم ان اس استماعات میں خدمت کرنے والوں کو اور یا اللہ محنط کرنے والوں کو اور یا اللہ اس سے روزے رکھنے والوں کو یا اللہ inflًا کو قبول فرمائے اے اللہ ان کی اس محنط کو پول عالم حدایت کے عام ہونے کا ذریعہ فرمائے یا اللہ ہمارے اس استماع کو پورے احتمام کام کرنے والوں کے کام پر مجتمع ہونے کا اور اے اللہ تفرلق اور تشتد کے خدم ہونے کا اور اے اللہ وحدد فکر اور وحدد کلمہ کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما یا اللہ یہ جماعتیں تیری راہ میں نکل رہی ہیں اے اللہ قدم قدم پر ان کی نسرت فرما اے اللہ قدم قدم پر ان کی رہبری فرما یا اللہ جہاں جہاں سے جماعتوں کا گزر ہو جائے اے اللہ تو ہاں دینی فضائیں قائم فرما اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لئے کہا ہے یہ لکھا ہے یا وہ ہم سے دعاؤں کے مدوقع ہیں یا اللہ تو عشد کی حاجد کو خوب جانتا ہے اے اللہ حسد کی جائز حاجد کو پورا فرما اے اللہ بیماروں کو شفاہ نصیب فرما یا اللہ بیماروں کو شفاہ نصیب فرما یا اللہ ظاہری باطلی ذوق کو دور فرما اے اللہ ظاہری باطلی قوتیں پیدا فرما کر اے اللہ کے دین کے تقاضوں پر سر فرما اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے سردیں پیدا فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے متعلقین میں اور متعلقات میں اور اے اللہ ہمارے کام کرنے والوں میں اے اللہ جب اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما اے اللہ ان کو اولاد صالح نصیب فرما یا اللہ جس طرح تُو نے انبیاء علیہ السلام کی لاعظمی محنت کو ان کی اولادوں کے ذریعے ان کی محنت کی حفاظت کی ہے اے اللہ جس طرح تُو نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کی اولاد میں عطاوت کے کام کو جاری فرما کر اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی اولادوں میں اے اللہ جس دین کی حفاظت کی ہے اے اللہ قرم فرما کر قضل فرما کر یا اللہ کام کرنے والوں کی اولادوں کو قیامت تک کے لئے نزل در نزل اے اللہ اپنے دین کا دعی بنا دے اے اللہ اپنے دین کا محافظ بنا دے یا اللہ یا اللہ تو جس خاندان سے بھی خیر کا گکان دیا ہے یا اللہ تو قیامت تک ان کے خاندانوں کو اے اللہ دین کے محض کیلئے قبول فرمائے لے یا اللہ معرومین شابینہ فرمائے اے اللہ اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اے اللہ کوئی گناہ اعزا نہیں جس کو ہم نے جورت سے کیا نہ ہو یا اللہ کی بہت معاف کرنے والا ہے تو خضر فرما کر کرم فرما کر اے اللہ ہمارے گناہ محافظ فرما دے جہاں ہم اس کام سے محروم کرنے والے ہوں اے اللہ خضر فرما کر کرم فرما کر ہمیں ہماری اولادوں کو اور ان کی اولادوں کو اور ان کی اولادوں کو اے اللہ جس طرح حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو دعا دی تھی اے اللہ انصار کی اولاد کو ان کی اولاد کی اولاد کو قیامت تک کر لے تھی اس طرح رضی کے لئے قبول فرمالے اے اللہ ہر کیرے نبی کی اس دعا کو یاد لیا کر تجھ سے اپنے اولادوں کے لئے اور سوہے کام کرنے والوں کی قیامت ا doing نسلوں کے لئے اے اللہ اے اللہ کیسے اس دعا کا سوال کرتے ہیں جو دعا attر نبی نے انسار کے لئے اور انسار کی اولاد کے لئے باہر کی یا اللہ قدم فرما کر قدم فرما کر ہمارے کام کرنے والوں کے ان کے اولادوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے اے اللہ کو دنیان اتفاق پیدا فرما دے یا اللہ تو نے جو کام ان کے بڑوں سے دیا ہے یا اللہ ہی سے قیامت تک آعانوں اور نسلوں سے اے اللہ تم نے دیمے کام لے لے یا اللہ تو کسی کو بھی اس کام سے محروم نہ فرما اے اللہ تو کسی کو بھی اس کام سے محروم نہ فرما یا اللہ تم کو اس کام کے لئے قبول فرما لے اے اللہ ہم نے اجتماعی پیدا فرما دے تفلق سے تشکت سے اے اللہ ہماری کام کرنے والوں کی پوری پوری حفاظت فرما یا اللہ پر ازاد مستغنی ہے تیرا کام مستغنی ہے یا اللہ ہمیں اس کام کا تعلیب بنا دے اے اللہ ہمیں اس کام کا تعلیب بنا دے یا اللہ ہم ایک سلطہ بن کر اس کام کے تقاضی کے لئے قبول فرما لے اے اللہ قدم قدم بر ہماری رحبنی فرما قدم قدم بن نصرت فرما جس نے ہم سے جس مقصد کیلئے بھی دعا کے لئے کہا ہے یا اللہ تو دعا کو قبول کرنے والا ہے تو نے ہمیں اپنی ذات سے مانگے حکم دیا ہے تو نے فرمایا اے اللہ انترے امریکی ویزت سے مانگ دے ہیں تو اپنے اپنے خضل سے ہماری حاجت کو پورا فرما دے اپنے خضل سے ہماری حاجت کو پورا فرما دے یا اللہ کرم فرما کر خضل فرما کر ہماری دعا کو قبول فرما دے ربنا تقبل منا انکا انتا سبیع العلیم و تو علینا انکا انتا تواب الرحیم سبحان رنگ رب العزت عما یصفون والسلام علم وسلم الحمدللتہ بھائی بریامی جماعت نفع رہو ہیں بھائی علماء ضروری اے اللہ تیرے نبی کی اس دعا کو یاد دعا کر تجھ سے اپنے اولادوں کے لئے اور ساوے کام کرنے والوں کی قیامت اکانہوائی نسلوں کے لئے اے اللہ تجھ سے اس دعا کا سوال کرتے ہیں جو دعات نبی نے انسار کے لئے اور انسار کے اولاد کے لئے مانگی ہے یا اللہ قلب فرما کر حضور فرما کر ہمارے کام کرنے والوں کے اُن کے اولادوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے اے اللہ کے درمیان اصطفاظ پیدا فرما دے یا اللہ تُن نے جو کام ils کے بڑوں سے دیا ہے یا اللہ ہی جو قیامت دک آنے و ان اسلوں سے اے اللہ تم نے دیت کو کام لے لے یا اللہ تُو کسی کو بھی اس کام سے محروم نہ فرما اے اللہ تو کسی کو بھی اس کام سے محرم نہ فرما یا اللہ تو کوئی اس کام کے لئے قبول فرما لے اے اللہ ہمیں اجتماعی پیدا فرما دے تفلق سے تشکت سے اے اللہ ہماری کام کرنے والوں کی پوری پوری حفاظت فرما یا اللہ تیرے اداد مستغنی ہے تیرا کام مستغنی ہے یا اللہ ہمیں اس کام کا طالب بنا دے اے اللہ ہمیں اس کام کا طالب بنا دے یا اللہ ہمیں صدہ بن کر اس کام کے تقاضی کے لئے قبول فرما دے اے اللہ قدم قدم بر ہماری رحبنی فرما قدم قدم بر نصرت فرما جس نے ہم سے جس مقصد کیلئے بھی دعا کے لئے کہا ہے یا اللہ تو دعا کو قبول کرنے والا ہے تو نے ہمیں اپنی ذات سے مانگے کا حکم دیا ہے تو نے فرمایا ادعونی استذیب لکم اے اللہ ہم ترے امریکی رجز سے مانگ گئے ہیں تو اپنے خضل سے ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے اپنے خضل سے ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے یا اللہ کرم فرما کر خضل فرما کر ہماری دعا کو قبول فرما دے ربنا تقبل منہ انہاک اندر سمی